آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے نام عمال کے اندر کبیرہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے تو ایک دوسرے کو جوڑ بوردہ ہنس آتے ہیں اِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اِنَّا تِرَاجِهُونَ یَا أَيُّهَنَّا سُتَّقُونَ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ آهِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا سَوْجَهَا بَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُم رَكِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُولُوا كَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِأْسَلِسْمُ الْفُسُوكُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْفَ أُولَائِكَ هُمُ الضَّالِمُونَ مختصر حمد و سنہ کے بعد کبریائی بڑھائی اقتائی ہر قسم کی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریکی داتِ بابرکات کے لئے درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین امام المتقین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرة و امامنا فی الجنہ کل قائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس و ادھر و بالا کے لئے رحمت اور بخشش کی دعا اہلِ بیت اصحابِ رسول تابینِ عضام تبا تابینِ اکرام محدثین ائمہ دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین کے لئے محترم بھائیو آج اس جمعہ المبارک میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے ہم جو آج کا سبق اپنے پلے باندیں گے گھر لے کر جائیں گے آج کی ترجمہ کلاس کے اندر ہم کیا سبق سکھیں گے کہ ہماری جو یہ زبان ہے اس کی ہم حفاظت کیسے کریں ہمیں اس سے کیسے بچنا چاہیے زبان کے کیا گناہ ہے کہ زبان سے انسان کی عزت بندی ہے اور زبان سے ہی انسان کی زلت ہو گئی ہے ہر چیز کا دار و میدار اس زبان پر ہے آگے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ معاد رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں اس زبان کو پکڑ کر فرمایا اے معاد ایسے پکڑا پھر فرمایا اے معاد اگر تم اس کو اپنے کابو میں رکھو گے تم جنت کی ہسائشیں پالو گے تم جنت کے حقدار بن جاؤ کیونکہ یہ زبان ہی ایسی چیز ہے جس سے جہنم کے اندر لوگ اوندے ہوں گھرائے جائیں گے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہ تم اپنے بائیوں پر بہتان مت لگاؤ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ اپنے دوستوں کے اپنے بہن بائیوں کے اپنے قربوں جوار کے اپنے عزتہ کارن کے اپنے رشتہ داروں کے اُلْتے ناموں سے نام بکا آج ہم کیا کرتے ہیں ہم نے ہر دیسرے شخص کا اپنی طرف سے نام رکھا ہوتا ہے حالانکہ اس نام سے اس شخص کو بلانا بہت ہی پورا لگتا ہے محتر بائیوں نام رکھنا برا نہیں ہے جیسے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا نام عبد الرحمن ہے غالباً عبد الرحمن ہے تو جب ان کے کف تھے یہاں پر وہ بلی کو رکھا کرتے تھے یہ کف ہوتے ہیں ان کے کف کافی بڑے تھے وہ اپنے بلی کو یہاں پر رکھا کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیار و محبت کے ساتھ کیا فرمایا یا ابا حریرہ یا ابو حریرہ اے بلی والے ان کو نام ایسا پسند آیا انہوں نے ساری زندگی کے لئے اپنا نام ابو حریرہ رکھا حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر لیٹے ہوئے ہیں مٹی کے اندر خاک علود ہیں مٹی ان کے جسم کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں مٹی ان کے بدن کے ساتھ لگی ہوئی ہے یا ابا تراب اے ابو تراب ان کو نام ایسا پسند ہے اے مٹی والے کہ انہوں نے اپنے کنیت ابو تراب لگا سبحانہ لیکن ایسا نام رکھنا جس نام کے ساتھ آپ کے کسی بھائی کو آپ کے کسی عائزہ کارب کو جس شخص کا نام لیا جاتا ہے اس کو تکلیف پہنچیں تو محترم بھائیو اپنی خیر منع لیجئے کہ ہم انسان کس زیغہ پر کھڑا ہے اپنے زمین کے اندر جان کر دیجئے کہ دوبان کے گناہ ایسے ہیں اتنے عام ہو چکے ہیں جوڑ بولنا تومد لگانا گیبت کرنا چگلی کرنا نوحہ کرنا جوٹھی گوائی دینا آج ہم کتنے مزے کے ساتھ جوٹھی گوائی دی 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 کوئی مال آیا ہو تو کیسے اس کی جوٹھی گوائی دی 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 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص شرک کرتا ہے اور دوسری طرف ایک شخص جوٹھی گوائی دیتا ہے یہ دونوں شخص حاپس میں برابر ہیں نعوذ باللہ ہی مل جائے کہ جان کر دیجئے اپنے گرے بان کے اندر دیکھئے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں کہ ہماری زبان سے لوگ محفوظ ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ایک شخص کی عزت کرنا اس کے شرط سے بچ گئے آپ امی سے تو نہیں کہ لوگ آپ کے شرط سے بچنے کے وجہ سے آپ کی عزت کرتے ہیں ایسی زبان رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں زبان کو کٹوا دینا چاہیے اور جو لوگ گیبت کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِنِّا لِلَّهِ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کی گیر مجودگی میں اس کی برائے بیان کرنا جو چیز کو وہ ناپسند کرتا ہو وہ گیبت قیامت کا دن تھا انسان جب پہنچے گا تو نامہ اعمال میں کیا لکھا ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو جہنم کے اندر اوندے امون ڈالا جا رہا ہے کیا بجا ہے یہ زبان کی حفاظت نہیں کر سکا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِنَّا لِلَّهِ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مئیب میں کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی زمانت دیتا ہے میں اُس شخص کو جنت کی زمانت دیتا ہوں زبان کی زمانت دینے کا مطلب کیا ہے کہ زبان کہ زبان سے کوئی بورے کام نہیں کرتا اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے جھوڑ نہیں بولتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص سچ بولتا ہے سچ بولتا ہے پھر سچ بولتا ہے اُس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جاتا ہے صدیق صدیق کس کو کہا جاتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساری زندگی رہا گار میں رہا حشر میں رہا دنیا میں رہا ہر چیز میں رہا قبر بھی ساتھ بنائی اُس شخص کو صدیق کہا جاتا ہے جو شخص ساری زندگی سچ بولتا ہے اُس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ اپنے ہاں صدیق لکھ لیتے ہیں اور جو شخص ہر بات پر جھوڑ بولتا ہے اُس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے ہاں سے قدعو لکھ دیتے ہیں کہ یہ شخص ہے ہی جھوڑا اس نے جھوڑ ہی بولنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ رَاجِ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سون تو نجا فرمایا کہ جو شخص خموش رہا نجا اُس کے نجا نجا سے معنی کیا ہے اُس کے لئے نہ دنیا میں کوئی پریشانی ہوگی نہ آخرت میں کوئی کم ہوگا نہ اُس کو آخرت میں کسی چیز کی ٹینشن ہوگی بلکہ وہ اللہ کے ہاں اللہ کا مہمان بنے گا اور جنت کی مہمان نوازی مچھلی کا مہمان فروش بنے گا سبحان اللہ آج ہم ہر بات پر جھوڑ بولتے ہیں چھوڑ چھوڑی بات پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو جوڑ بول کر دلاسہ دیتی ہے اگر وہ جوڑ بولتی ہے اگر کسی چیز کا وعدہ کرتی ہے اگر وہ ماں اپنے بچے کو نہیں دیتی تو اس کی ماں نام عمال کے اندر جوڑ لیتی آجاتا ہے ایک شخص نکلتا ہے اپنے گھر سے چھے مہینے کا سفر کر کے ایک حدیث لینے کے لیے جاتا ہے جب دیکھتا ہے اس شخص کے گھر کے باہر پہنچتا ہے دیکھتا ہے وہ اپنے گھوڑے کو ایسے کر کے کہتا ہے یہ دیکھو تمہارا چارہ ہے جب گھوڑا قریب آتا ہے وہ اس کو گھوڑے کو پکڑ لیتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا جو شخص محدد چھے مہینے کا سفر کر کے اس شخص کے بعد ایک حدیث لینے کے لیے گیا تھا وہ یہ دیس لیے بغیر چھے مہینے کا سفر کر کے واپس آگیا جو اپنے جانور کے ساتھ دوکھے کر سکتا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ کیسے امانداری کرے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کیسے مجھے صحیح طریقے سے پہنچائے گا جھوڑ بولنے کا کتنا نقصان ہم محترمائی آج ہم ہر بات پر جھوڑ بولتے ہیں مال بیچنے وقت جھوڑ بولتے ہیں مال کھریدتے وقت جھوڑ بولتے ہیں لوگوں سے برطاؤں کے وقت جھوڑ بولتے ہیں کسی کے گھر چانا ہوں جھوڑ بولتے ہیں کوئی مال لینے آجائے اس سے جھوڑ بولتے ہیں ماں کے ساتھ جھوڑ بولتے ہیں پنے باپ کے ساتھ جھوڑ بولتے ہیں بچوں کے ساتھ جھوڑ ہوتے ہیں اور یہ کیا ہے یہ زبان ہے جب الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں ہم اپنے الفاظ کے پیروکار بن جاتے ہیں بڑے مشہور الفاظ آپ نے سنے ہوں گے کہ تیر سے نکلے ہوئے کمان سے نکلا ہوا تیر اور موہ سے نکلے ہوئے الفاظ یہ کبھی واپس نہیں آتے ہیں آپ ابھی دیکھ لیں کوئی لفظ بولیں اس کو واپس کھینچ کر دکھائیں کوئی لفظ بولیں اپنے موہ سے اور اس کو واپس کھینچ کر دکھائیں نہیں ہو سکتا مہترم بھائیو اور دوسری طرف ہم جو چگلیاں کرتے ہیں مہترم بھائیو غیبت کا گناہ تو آپ نے سن لیا غیبت کی سزا تو آپ نے سن لی غیبت کا مانا تو آپ نے سن لیا چگلی کا مانا کیا ہے کہ ایک بات کو دوسری طرف پہنچانا اور اس کے اندر رد و بدل کر دینا تاکہ ان دونوں فریقین کی آپس میں لڑائی ہو جائے اور آپس میں یہ لڑ جائیں جس کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چگلی کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا کوشت خالیاں ہمیں زبان کے گناہوں سے محفوظ مرمان últimos تانزنی کرس دونوں سے نوحہ کرس رہنید کرس دونوں سے دس شخص چگلی کرس دونوں سے mont Rub mismos کے گناہ میں آتا ہے فہنش گوئی کرنا اور جو ہم جختیں مارتے ہیں بڑے ہی مشہور ہے نا ہمارے فیصلہ بات کہ ان کی جبت بہت مشہور ہے کہ جھوڑ بول کر ایک دوسرے کو ہنسانہ آکر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی گناہ ایسے شخص کے نام عمال کے اندر کبیرہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے تو ایک دوسرے کو جھوڑ بول مختلف آئیو آج ہی سے تہیہ کیجئے آج ہی سے اپنا ایک تہیہ کر لیجئے کہ ہم نے آج کے بعد اگر زبان سے کچھ الفاظ نکالنے ہیں تو تول کر نکالنے ہیں اگر کوئی بات اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی اگر کوئی بات ہم اچھا نہیں سمجھتے کہ یہاں پر بات کرنا بہتر نہیں ہے تو خموشی تیار کر لی جائے تاکہ بعد میں انسان پشتانے سے بہتر ہے اپنے احتیاط پہلے کر لیں گر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو آج کل بہوں اور ساس کے معاملات پڑتے ہیں گر کے اندر تلاقے کیوں ہوتی ہیں وہ اس زبان کی وجہ سے ہوتی ہے گر میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں یہ اس زبان کی وجہ سے ہوتی ہے گر کے اندر مسائل کیوں پیدا ہونے ہیں وہ اس زبان کی وجہ سے ہوتی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ملک کے اندر تلاقی ریشوں اتنی بڑھ چکی ہے کہ انسان گننا چاہے تو گن نہیں سکتا 99% طلاق کی ریشوں پاکستان کے اندر بڑھ چکی ہے وہ کیا مجھے ہیں وہ یہ زبان کی مجھے ہیں زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے زبان کے اندر اپنا قابو نہیں ہے کہتے ہیں گصے کے اندر میں نے تین مرتبہ طلاق کہہ دیا کہتے ہیں نا کہ گصہ آگیا میں نے تین مرتبہ طلاق کہہ دیا طلاق 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 کہہ دیا گصے کے اندر پتہ نہیں چلا محترم بھائیو اس شخص کا علاج کیا ہے اس شخص کو گو را جاتی عورت کو کبھی کہا ہے اطلاق گصہ آیا نا مارکیر کے اندر گصہ نہیں آتا ہے کبھی گھر کے اندر گصہ آیا اپنی ماں کو کہا ہے اطلاق نہیں یہ جہالت ہے آقا اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تین مرتبہ ایک ہی مجھل میں اطلاق کہتا ہے وہ شخص جاہل ہے آقا اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے فرمایا گیا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجھلس میں تین مرتبہ اطلاق کر دی آقا اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ایو لعبو بی کتاب اللہ ایو لعبو بی کتاب اللہ کیا تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل رہے ہو کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ ایک ہی مجھلس کے اندر تم تین مرتبہ وہی الفاظ کہہ رہے ہو کیا وجہ ہے کہ انسان کو اپنے گسے پر کنٹرول نہیں ہے انسان کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے یہ سارے معاملات یہ سارے مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں کہ زبان کی افاظت نہیں ہے آقا اکرین صلی اللہ علیہ وسلم محترم بھائیوں ملی یہ بات سنیئے آج میں آپ کو یہاں پر کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ میں آپ کو زمانت دیتا ہوں کہ آپ کو فلان جگہ جائیں گے فلان اینا ملے گا میری بات آپ کے لئے معتبر ہے یا نعوذ باللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معتبر ہے کہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ شخصیت کہاں پر ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اللہ کا رسول ہو کر زمانت دیتا ہوں اللہ کا رسول زمانت دے رہا ہے ممبر پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں کیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہو کر تمہیں زمانت دیتا ہوں کہ اگر تم زبان کی حفاظت کر لو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لو تو تم جنت کے حقدار بن جاؤ اللہ کا رسول نے زمانت دے رہا ہے کوئی میں اور آپ جیسا بندہ نہیں زمانت دے رہا کوئی چودویں صدی کا مولوی زمانت دے ہی نہیں دے ہارا بلکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانت دے رہے ہیں کہ جو شخص زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے گا اس کو جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا سبحان تو محترم بھائیو آج ہی سے گور کیجئے آج ہی سے تحیہ کر لیجئے کہ ہم نے اپنی زبان سے الفاظ وہ نکال لے ہیں جو ہمارے حق کے اندر بہتر ہو جو ہمارے دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہو جس کے ساتھ ہمارے ساتھ والا بھائی تنگ نہ ہو جس کے ساتھ سامنے والا ہم سے پریشان نہ ہو جس کے ساتھ ہمیں بعد میں بہت نہ پڑنا پڑے کچھ جس الفاظ کے ادا کرنے کے بعد ہمیں پشیمانی نہ ہو وہ الفاظ ادا کریں ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دین میں رہنے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمت نجا او کما قال علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خموش رہا وہ نجاں پا گیا اللہ اگر ہم دعا کرتے ہیں یا الہ العالمین ہمیں زبان کے گناہوں سے بچنے کو توفیق اتا فرما ہمیں غیبت چغلی نوحہ بد زبانی فوش کوئی غالی دینا تحمت لگانا جھوٹی گوائی دینا ان سب گناہوں سے بچنے کو توفیق اتا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایک اعلان سماتی سمالی جیئے کہ اغلا جمعہ المبارک انشاءاللہ تعالی ورحمان اسی مسجد میں ساڑھے بارہ سے لے کر ایک بجے نماز کھڑی کر دی جائے گی خطبت جمعہ المبارک کا آغاز بارہ بچ کر تیس منٹ پر کیا جائے گا اور انشاءاللہ ایک بجے نماز ادا کر دی جائے گی سب بائی خود بھی تشریف لائیں اور اپنے ساتھ بائیوں کو بھی تشریف لائیں آپ کے سامنے ویسیوں مرتبہ اس احادیث کو سنایا ہے آپ نے سنا بھی ہوگا آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ جو عمل آپ خود کرتے ہیں اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے لیکن اگر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں دعوت نامہ دیتے ہیں کسی کو زبردستی ساتھ لے کر آتے ہیں جتنے بائیوں کو ساتھ لے کر آئیں گے آپ کی نماز آپ کا یہاں پر جمعہ پڑھنا میرا جمعہ پڑھانا یہاں پر پڑھنا سب کا یہ اللہ کو بتا ہے قبول ہوا یا نہیں ہوا لیکن اگر آپ کسی شخص کو ساتھ لے کر آتے ہیں تو وہ آپ کو اس شخص کا ثواب انشاءاللہ ضرور ملے گا ضرور بضرور ملے گا کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خود نیکی کرتا ہے اگر وہ کسی کو دعوت دیتا ہے نیکی کی تو دعوت نامہ لے کر جو شخص نیکی کرتا ہے تو دعوت دینے والے کو ثواب ملتا ہے تو سب بھائی اپنے ساتھ بائیوں کو ساتھ لے کر آئیں اور رہی بات محترم بھائیو آپ کو پتا ہے کہ اس مسجد کے تمام معاملات کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلایا جاتا نہ ہم چندہ کٹھا کرتے ہیں الحمدللہ یہ ہمارے حاجی صاحب کہ ایک مہربانی ہے ایک لگن ہے ایک شوق ہے جو الحمدللہ ہر چیز کے انتنامات خود کرتے ہیں یہ صرف آپ بائیوں کے لئے ایک نیکی کا موقع ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاو تو صرف آپ بائیوں کے لئے ہم یہ باہر چندے کے لئے کہتے ہیں تاکہ آپ بائی بھی اس کھانے کے اندر حصہ ڈال دیں آپ کو بھی اتنا ہی سوا مل جائے جتنا کھلانے والے کو ملتا ہے تاکہ آپ کے نامہ عمال کے اندر بھی اس حدیث کے تحت آجائے تو مہترم بائیو کوشش کر کے جتنی کوشش ہو سکے اللہ کی راہ کے اندر دے کے جایا کریں یہ وہی استعمال ہوگا جو آپ کے سامنے ہے ہر جمعہ المبارک کے اندر آپ کو پتا ہے الحمدللہ کسی کوئی ایک جمعہ ہے جب سے الحمدللہ یہاں پر جمعہ المبارکہ آغاز ہوا ہے کوئی پانچ کو جمعہ ہوں گے یا چار یا پانچ جس میں کھانے کا انتظام نہیں ہو سکا تھا رمضان کے علاوہ لیکن الحمدللہ الحمدللہ ہر جمعہ المبارک میں آپ کے سامنے کھانے کا انتظام ہوتا ہے تو محترم بھائیو یہ آپ کے لئے نیکی کا موقع ہے جتنا ہو سکے جتنی آسانی ہو سکے آپ اپنے نیکی میں حصہ ڈالتے جائیے اور رہی بات یہ اگلے جو دس دن آ رہے ہیں آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دس دن ہیں یہ دلحجہ کے پہلے دس دن یہ تمام مہینوں سے یہ دس دن افضل ہے رمضان کی آخری دس راتیں اور یہ پہلے دس دن یہ بہت افضل دن ہے اس میں نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور آج ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے ذلحجہ کا یکم طریق ہو جائے ذلحجہ کی اور آپ اپنے ناخن کٹیں اپنے بال کٹیں گئے ضروری اپنے بال کٹیں سر کے بال کٹوالیں یا پھر اگر آپ نہ کٹوا سکیں تو آپ یہ پہلے دس دن کوئی ناخن نہ کٹیں نہ اپنے بال تراشیں تاکہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی ضائع نہ ہو جائے جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ان کو بھی قربانی جتنا سوا ملے گا آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شک قربانی کی استعداد نہیں رکھتا وہ ان پہلے دس دنوں کے اندر نہ اپنے بال کٹتا ہے نہ اپنے ناخن کٹتا ہے وہ شخص عید کی نماز کے بعد اپنے بال اور ناخن کٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال کے اندر بھی قربانی کا سواب لکھتے مخترم بھائیوں دعا کریں اللہ فلسطین بھائیوں کی مدد فرمائے اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم منصر الجہاد والمجاہدین اللہم منصر الجہاد والمجاہدین اللہم منصر المسلمین فی کل مکان اللہم منصر المجاہدین فی کل مکان اللہم منصر المجاہدین فی کل مکان اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم منصر الجہاد والمجاہدین اللہم اشبمرضانا ومرز المسلمین اشبمرضانا ومرز المسلمین یا شافع الامراز اشبمرضانا ومرز المسلمین رُبِّ الْحَمْثُمَا كَمَا رَبَّيَانَا سَقِيرَا رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَسْوَاجِنَا وَذَرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ آَعِنِ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا موسیقی موسیقی